اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالیں آپ کے خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہیں آج میں بڑا تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہوں بکاوز آف کہ آج مجھے ایک چیز پتہ چلی کہ جو ہے کچھ لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ رمضان میں ماشاءاللہ سے کراچی میں لوگ جو افتاریاں باٹھتے ہیں اور لوگوں کھلاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی ہے بسیکلی کرنا بھی چاہیے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہیے لیکن میرا ان لوگوں کیلئے میسیج ہے کہ میرے مطلب ایک جاننے والے تھے ان سے مجھے پتہ چلا کہ وہ گھر سے بقاعدہ نکلتے اس لیے ہیں کہ مطلب ان کو افتار مل سکے تو میرا ان لوگوں کیلئے میسیج ہے برہائی مرمانی آپ صاحبی حیثیت ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ نوازہ ہے اللہ اور نوازے تو کسی حق دار کا حق نہ ماریں مطلب اگر آپ کو جنرلی کام ہے تو آپ نکلیں گھر سے اور راستے میں ہیں تو ٹھیک ہے آپ لے لیں بلکہ کوشش کریں کہ آپ ایک خجور لیں مطلب میں اپنی اگر مثال لوں کہ میں گھر سے جب نکلتا ہوں کبھی راستے میں ہوتا ہوں اور اگر مجھے اول تو بہت کمی ایسا ہوا ہے مطلب کوئی اگر پانچ سالوں میں شاید دو تین دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ میں نے راستے میں افتاری کھولی اگر کبھی ہوا تو میری کوشش یہی ہے کہ میں ایک خجور لوں اور جہاں میں جا رہا ہوں جو میری destination ہے میں وہاں پہ پہنچ کے افتار اپنی کمپلیٹ کروں اگر کسی نے زبرستی دے بھی دیا تو اس کا ایک خجور کھا کے رکھ لیا اور آگے جا کے کسی کو دے دیا تو انسان کی ذات سے ہوتا ہے مطلب آپ خود سے سٹارڈ لیں خود سے کچھ کریں جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا اپنی ویڈیو میں سسٹم کی حوال سے کہ آپ کو سسٹم ایسے چینج ہوں گا آپ کو خود سے سٹارڈ لینا پڑے گا تو برائے مہربانی آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اگر راستے میں ہیں اور کسی نے زبرستی ہے اللہ کی راہ کی ویسے آپ کو دے دیا ہے تو آپ خجور یا جتنی آپ کو ہے اگر آپ کا واقعی مطلب نہیں ہے آپ قریب پہنچنے والے کسی جگہ پہ تو آپ اسے کم کھائیں اور اس کو ایوٹلائز کریں اور اگر واقعی ہے بھوک لگ رہی ہے افتار جائیسی باتیں کرنی بھی چاہیئے سنت بھی ہے اور اگر آپ دور ہے تو پھر ڈیفینٹلی کر لیں لیکن اگر آپ روح سکتے ہیں تو میں یہی کہا ہوں گا کہ آپ اسے ضرور کی گا میری ویڈیوز کو لائک کرتی رہی ہے شیئر کرتے رہی ہے انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ نئی ٹاپک کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا till then اللہ حافظ